رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چھکنائی ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 211 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونغ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونغ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 212 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونغنے لگو تو سو جانا چاہیے پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 213 حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی یعنی پیشاب پخانا یا نید وغیرہ صحیح بخاری حدیث نمبر 214 سوید بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ ہم خیبر والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب صحبہ میں پہنچے تو رسول کریم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے مگر کھانے میں صرف ستو ہی لائیا گیا سو ہم نے اس کو کھایا اور پیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کلی کی پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 215 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینے یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پہشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا احتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خوشک نہ ہوں شاید اس وقت تک ان پر آزاب کم ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو سولہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے پاس پانی لاتا آپ اس سے استنجہ فرماتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو سترہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں ایک تو ان میں سے پہشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لے کر بیچ سے اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے فرمایا شاید جب تک یہ ٹہنیاں خوشک نہ ہوں ان پر عذاب میں کچھ تخفیف رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دہاتی کو مسجد میں پہشاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو جب وہ فارغ ہو گیا تو پانی منگوا کر آپ نے اس جگہ بہا دیا صحی بخاری حدیث نمبر دو سو انیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آرابی کھڑے ہو کر مسجد میں پہشاب کرنے لگا تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پہشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو سختی کے لیے نہیں صحی بخاری حدیث نمبر دو سو بیس